جیو نیوز کے پرگرام میں بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جو بجلی کا بل نہیں دے گا اس کی بجلی کارٹ دی جائے گی جو ادا کرے گا بجلی کے نام جو ہے اس کو بجلی ملے گی جو ادا نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گی یہ بڑی سیدھی سی بات ہے یہ کاروبار ہے یہ ہم بجلی بے بیشتے ہیں اور اس کا اگر طریف حصول نہیں ہونا تو بجلی جو ہے ہم مفت بیچ کے سسٹم کلیپس کرنے والی بات ہے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ازادی مارچ کرنے والوں کی درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں اسمبلیوں کو غیر آئینی کہنے والی اسمبلیاں توڑنا ہی نہیں چاہتے KPK کی اسیمبلی کی تحلیل کرنے پر شدید اختلاف آتا ہے ان کے لوگ KPK کے جو ممبران ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسیمبلی تحلیل ہو نیشنل اسیمبلی میں وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تحلیل ہو اور آج نیشنل اسیمبلی کا جو بھی اخبارات میں آیا ہوا ہے کہ آج اسیمبلی کا پلیٹ فارم یوز کرنے لگے ہیں ایک چیز جس کے مطلب کہتے ہیں جالی اسیمبلی ہے یہ بے ایمانی سے وجود میں آئی ہے پھر آج انہوں نے اس کا پلیٹ فارم بھی آپ گوا رہے ہیں اس بات کے کہ آج انہوں نے اس پلیٹ فارم کو یوز بھی کرنا ہے انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی میں تمام جماعتوں کے عرقین شامل ہیں اور ان کے مشورے کے بعد ہی ایجنڈا تیہ کیا جائے گا صرف پی ایم ایل این نگوشیٹ نہیں کر رہی ہوگی بلکہ پانچ چھ ساتھ اور پارٹی ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے عرقین بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اور ہم لوگ ان کی ایڈوائز کے ساتھ آگے چلیں گے اور ایک منیمم جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ایک منیمم ایجنڈا جو ہے جو بھی ایجنڈا ہوگا منیمم ہوگا یا میکسیم ہوگا وہ قانون اور آئین سے تجاوز نہیں کرے گا ہم نے اس کے لیے بڑی قربانییں دینا ہے اس لیے ہم آئین کے تحفظ اور قانون کی بالا دستی جو ہے اس پر ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس پر کمپرمائز نہیں کریں گے موسیقی